میجر نادر پرویز بھاکی کیمپ سے فراد نور احمد 1956 میں راجستان کے علاقے سے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آیا تھا وہ لوگ سانگڑ میں مقیم ہوئے تھے نور کے رشتدار ابھی راجستان میں تھے اسے ان کا پتہ تھا تیپ آیا کہ نور اپنے رشتداروں سے ملے گا ہو سکتا ہے وہ بارڈر کراس کرانے میں ہماری امداد کر سکیں اسی رات نور راجستان چلا گیا جبکہ تارک اور میں نظام الدین ریل ویسٹیشن کے باہر ایک کھوکے میں سو گئے کیونکہ کھوکا رات کو خالی رہتا تھا دیلی میں نظام الدین ایسٹ اور نظام الدین ویسٹ دو کالنیاں ہیں جو حضرت نظام الدین اولیا کے دربار کے قریب ہیں صبح صبح ہم سلام کرنے کے لیے چلے گئے مسلمانوں کے لیے وہاں دو جگہ ہیں ایک نظام الدین اولیا کا دربار دوسرے جامعہ مسجد جہاں مسلمان مسافر کو رہنے کی جگہ مل سکتی ہے جب سلام کے لیے پہنچے تو ذہن میں یہ تھا کہ وہاں سرائے بھی ہے اور مدسہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں سرائے میں جگہ مل جائے اور اریل سبا نماز فجر کے بعد ہم وہاں پہنچے ہیں ایک شخص سے بات کی کہ ہم سرائے میں رہنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ ابھی سجادہ نشین آئیں گے ان سے ملیں انہیں بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کو سرائے میں جگہ مل جائے گی خرچہ آپ کا اپنا ہوگا جاتے ہوئے آپ نظرانہ دے دینا حضرت امیر خسرو کا دربار بھی وہی ہیں وہاں بھی جا کے ہم نے سلام کیا ان کے والدین کے دربار پر بھی سلام کیا پھر ہم سجادہ نشین کے یہاں آ گئے وہاں پندرہ بیس آدمی بیٹھے تھے سجادہ نشین صاحب آئے میں نے ان سے بات کی کہ ہمیں دو تین روز تک سرائے میں رہنے کی جگہ دیں وہ کہنے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا کانپور سے کہنے لگے کانپور کس جگہ رہتے ہیں میں نے کہا مول گنج بزار میں کانپور ریلویسٹیشن پر میں نے رکشہ اور تانگے والوں کو یہ آواز لگاتے سنا تھا وہیں ہمارے ذہن میں تھا بعد میں پتا چلا کہ سجادہ نشین انجینئر بھی ہیں گورنمنٹ کی سروس میں ہیں اور گورنمنٹ کے خاص قائدے بھی یہ تو نیپال پہنچ کے پتا چلا سجادہ نشین کہنے لگے کہ مول گنج بزار میں ہمارے فلانا فلان حاجی صاحب رہتے ہیں میں نے کہا والی صاحب کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں کیونکہ والی صاحب کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس لیے ہم کبھی تہلی کبھی بمبئی کبھی جارندر جاتے رہتے ہیں اور زیادہ زندگی میں باہر رہا ہوں اور زیادہ دیر بمبئی اور پنجاب میں گزاری ہے میں نے اس کا اس لیے ذکر کیا اگر وہ میرے تلفز یا میری اردو میں فرق محسوس کرے تو انہیں شبہ نہ ہونے پائے وہ یہی سوچے کہ یہ تو مختلف علاقوں میں گھومتا رہا ہے اس لیے اس کا تلفز مختلف ہے برحال ہم اس رائے میں جگہ مل گئی ہم باہر نکلے تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی بات سنیں میں آپ کو جانتا ہوں میں نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا وہ کہنے لگا آپ اس پاکستان میں پٹوہ کھلی میں تھے میں بھی وہیں تھا جیسے انسان کے پاؤں ترے سے زمین نہیں نکل جاتی دشمن کا ملک اور ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں پھر وہ پٹوہ کھلی کا حوالہ دیتا ہے جہاں میں نے دو ماہ تک ماشاءاللہ ڈیوٹی دی تھی پٹوہ کھلی مشرقی پاکستان کا آخری ظلہ ہے میں نے فوراں سوچا اس شخص نے مجھے وہاں ضرور دیکھا ہوگا لیکن میں اقرار کیوں کرتا اس لیے میں نے اسے کہا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اپنا ہلیا بدلی کیا ہوا تھا تنگی اگر ہم لیفٹ سے رائٹ کرتے تھے تو رائٹ سے لیفٹ کر دی مجھے اگر اوپر تھی تو نیچے کر دی کافی فرق پڑ جاتا ہے اس کے باوجود اس نے کہا گھبرائیں نہیں میرا نام ریاض الحق ہے میں پٹوا کھنی میں کام کرتا تھا جب اس نے نام لیے کہ وہ صدیقی صاحب کو جانتا ہے فلان صاحب کو جانتا ہے جب اس نے ان لوگوں کے نام لیے جنہیں میں جانتا ہوں جن کی میں نے وہاں کافی ہیلپ پکی تھی تو مجھے اس کی شکل جانی پہچھانی لگی میں نے کہا ہاں یاد آ گیا کہنے لگا صاحب آپ یہاں سے بھاگے ہیں یا شروع سے میں نے کہا شروع سے جب ہتیار پھیکے تو کچھ دوست مل گئے گروپ بن گیا کچھ آپ جیسے مہربان تھے انہوں نے ہماری امداد کی کسی کو پیسے دیئے بارڈر کراس کا آیا اس پر میں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ ہم انڈین وار کیمپ میں رہے ہیں لیکن ذہن میں یہ شک تھا کہ یہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں سلام کرنے کے لیے پونہ سے آیا ہوں سلام کر کے واپس چلا جاؤں گا آگے سے بارڈر کراس کرلوں گا پھر یہ شک کہ یہ شخص پونہ سے کراس کر کے پٹوا کھلی گیا ہے جو کہ آخر جسٹک ہے اس پاکستان کا سمندر کے ساتھ یہ بھی شک گزر رہا تھا کہ بارکنی حکومت کچھ مسلمانوں کو بھی ٹرینٹ کر سکتی ہے انٹیلیجنس کے لیے وہاں بیش سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ انیر گورنمنٹ کا ہی آدمی ہو اور انٹیلیجنس کا آدمی ہو ہمارے فرار ہوئے بھی دو دن ہوئے تھے انٹیلیجنس کا آدمی یہی سوچ سکتا ہے کہ دیلی میں اگر ہوں گے تو پھر حضرت نظام الدین اولیہ یا جامعہ مسجد کے علاوہ کہاں جا سکتے ہیں میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں چائے وائے پیئیں ہم نے سرائے میں کپڑے بدلی کیے تھوڑی دیر بعد اسے کہا کہ ہم نے کچھ چیزیں لینی ہیں ہم آپ کا سرائے میں اتظار کریں گے آپ وہیں آ جائیں ہم وہاں سے نکلے قدرت کی طرف سے شاید یہ بھی ایک اشارہ تھا حالانکہ جب ریاض الحق ملا تھا تو حضرت نظام الدین اولیہ کے باہر بڑی سی گاڑی کھڑی ہم نے دیکھی اس پر وائلیس ایریل لگا ہوا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کی گاڑی تھی ہم ڈر گئے یہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس گاڑی کا ڈرائیور مسلمان ہے وہ ہر جمرات کی صبح یہاں مزار پر حاضری دینے آتا ہے ہمارے لئے دو ہی طریقے تھے یا تو ریاض الحق کو ٹالیں یا ہم خود ہی یہاں سے اس طریقے سے نکل جائیں کہ دوبارہ ادھر نہ آئیں دیسرے دن نور راجستان سے واپس آ گیا اس نے بتایا کہ جب میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں میں نے والد کا اپنے دادا کا والدہ کا نام لیا تو بوڑے مرد اور عورتے جو میرے بزرگوں کو جانتے تھے کہنے لگے وہ وہ نور احمد جو فوج میں چلا گیا تھا میں نے کہا میں ہی نور احمد ہوں میں نے ہی فوج میں اپلائی کیا تھا لیکن بھرتی نہ ہو سکا میں اس پاکستان میں کوہ نور کیمیکلز میں ملازم تھا نور احمد نے ہمیں بتایا کہ جب میرے شداروں نے تصدیر کر لی تو مجھے کہنے لگے ہم آپ کی امداد نہیں کر سکتے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے حسلے کافی پست ہو چکے ہیں اور راجستان سے پنجاب بارڈر تک اتنی فوج ہے کہ کوئی آدمی بارڈر گرانس نہیں کر سکتا تاہم مالی امداد آپ کو ہم کر دیتے ہیں کسی نے دو روپے دیئے کسی نے تین کسی نے چار اس طرح انہوں نے مجھے تین سو روپے اکھٹے کر دیئے موسیقی 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 موسیقی